موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رضا پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وزارت کو لے کر اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مخلوق حکومت میں جاری جب قلش سے سانجھے کی ہانڈی بیچ چورہے پر پھوٹنے کا خطرہ ہے تیس مئی کو صدر پاکستان عارف علوی نے مسلم لیگ نون کے رہنمہ بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تائناتی کی منظوری دی تھی جس کے بعد اسی روز انہوں نے اہدے کا حلب فٹھایا اور پھر چند گھنٹوں بعد کابینہ کے آٹھ ارکان میں بھی حلب فٹھا لیتے ہیں مگر ایک ہفتے سے زائد کارستہ گزر جانے کے باوجود بھی اب تک ان وزراء کے قلمدانوں کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہو سکا حلب فٹھانے والے آٹھ کابینہ ارکان میں چھے کا نون لیگ سے تعلق ہے جبکہ دو کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے مگر اب پیپلز پارٹی تین مزید وزارتوں کے خواہن ہے کل اس حوالے سے آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز سے بلاول ہاؤس و ملاقات بھی کی بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تین اہم وزارتوں کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے مشہیر اور معاونین کے اوہدوں کے بھی خواہش مند ہے جبکہ نون لیگ میں پیپلز پارٹی کو اہم وزارتی دینے پر تحفظات ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اسیمبلی میں نون لیگ کی 165 اور پیپلز پارٹی کی صرف سات نشستیں ہیں اس کے علاوہ زرداری حمدہ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے 17 جولائی کو پنجاب اسیمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے زمنی انتخابات میں مشترکہ طور پر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے مگر زمنی انتخابات کی ٹکٹوں کے حوالے سے نون لیگ کو مشکل کا ساندھا ہے ایک طرف پی ٹی آئی کے 20 منحریف ارکان میں سے بیشتر نون لیگ کی ٹکٹ کے خواہ ہیں جبکہ دوسری طرف نون لیگ کے وہ افراد ہیں جو پچھلے ساڑھے تین سال سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس تمام صورتحال میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی حسن رزا لاہور سے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ حسن سب سے پہلے تو یہ بتائیں حسن صاحب کہ نو دن ہو گئے کابینہ کو حلپ اٹھائے آٹھ وزارتی ہیں ان کے نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوئے پھر کل حمزہ اور زرداری ملاقات بھی ہوئی تو معاملات تیہ پائے اس ملاقات میں یا ابھی تک معاملات تیہ نہیں پائے دیکھیں محسوس صاحب دیکھا جائے تو پنجاب میں ایک ایشو ختم نہیں ہوتا تو دوسرا ایک نیا ایشو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کل جو زرداری اور حمزہ شباز شیف کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں آصف علی زرداری صاحب نے مفاہمت پر زور دیا کہ پنجاب میں ہمیں مفاہمت والی پالیسی رکھتے ہوئے آگے لے کے چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بھی چیز زیرے گول لائے گئے تھی وہ سب سے امپورٹن یہ تھی کہ جو مسلم لکاف ہے ان کے لیے بھی نرم گوشے لے کے چلنا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کل والے جنڈے میں چار امپورٹن پوائنٹس پر جو ہے وہ ان کا جنڈا تھا جس پر ملاقات ہوئی تھی اور وہی کئی روز سے چلتا آ رہا ہے ایک تو یہ تھی کہ پنجاب کیبنٹ بنانی ہے اور اس میں پاکستان پیپرز پارٹی کو کتنی جو ہے وہ وزارتیں دینی ہیں دیکھا جائے تو جس ساں وزارتے کا سسلہ جس ساں شروع ہوا فوری طور پر بنانا اس وقت جب پنجاب کی پہلے مرلے کی کیبنٹ نے حلف لینا تھا اس وقت پیپرز پارٹی کے جو ہے ان کے عدداروں نے حلف برداری سے تقریب سے چلے گئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حلف نہیں لیں گے یعنی ان کی طرف سے بلکل ڈیڈ لوگ جو والی سیچویشن سامنے آئی اور اس وقت حمزہ شباز کی طرف سے جو ہے وہ کوشش کی گئی پھر بیچ میں شباز شیف سامنے آئے اور یہاں تاکہ لندن سے بھی فون آیا اور پھر جو ہے یہ معاملہ تو آگے لے کے چلے اور رات گئے تک تقریباً ساڑھے بانہ کے قریب جو ہے وہ حلف برداری تقریب ہوئی تھی اور پیپرز پارٹی کے وہ چار ایجنڈے کیا تھے نمبر ون یہ تھا کہ جو ہمیں پانچ وزارتیں چاہیے ہمیں تین وزارتیں نہیں چاہیے ابھی کیونکہ دو وزراء ان کے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں پانچ وزارتیں ملے وہ کون کون سی وزارت خزانہ ملے پنجاب میں اس کے ساتھ محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی جس میں پورے پنجاب کے پروجیکٹس آئیں گے اس کے ساتھ سین و یعنی تمام پنجاب کی سرکوں کے پروجیکٹ اور دیگر جو سارے معاملات ہیں وہ ان کے پاس آنے چاہیے اور اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سٹیٹ گیسٹ آنس دیا جائے جہاں پر ہمارے وزارہ بیٹھے وہاں پر مانے دفاتر ہو پنجاب حکومت یہ کہتی تھی مسلم لیگ نون کہ ان کے پاس نائنٹی شارہ جو ایک آفیس ہے وہ دیا جائے یہ اس پر کافی کلافات چاہ رہے تھے اور ایک سینئر سبائی وزیر کا جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ لینے کے خواہش مانتے ابھی تک کوئی وزارت کا نوٹیفکیشن نہیں نکالا اور کیونکہ وہ خود بہت سارے کنفیوزن کنفیوزن دخائی دے رہی ہے حکومت کے اندر دوسرا جنڈہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہمیں بجٹ پاس کروانا ہے اور آئندہ جو زمنی انتخابات یہ ابھی ہونے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کونسی پالیسی اختیار کرنی ہے اور سب سے آخری جنڈہ یہ تھا کہ جو مسلم لکاف ہے کیونکہ اطلاع تو یہ آ رہی تھی کہ چوری شجاعت حسین اور آسل زردائی کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے اس میں کچھ یہ معاملات چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سپیکرشپ رہنے دی جائے اور تاکہ یہ بھی حکومت اپنا ٹائم پورا کر لے یہ تو ہو گئے وہ چار معاملات جس پر ملاقات ہوئی اور اس پر بحث ہوتی رہی لیکن صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ایشیوز نہیں ریپورٹ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ نون لی کے اپنے اندر ایشیوز موجود ہیں کیبنٹ کے حوالے سے کہ کس کو وزیر بننا ہے کس کو نہیں بننا آتا تارال کو کونسی وزارت ملنی چاہیے اور عظم بخاری کو کونسی وزارت ملنی چاہیے تو اس پر بھی نون لی کے اپنے اندر گروپنگ ہے ایشیوز موجود ہیں بلکل آپ دوست فرما رہے ہیں لسٹ تیار ہوتی ہے وزیراعلا آفیس سے وہاں پر وہ افراد بیٹھے ہیں جو شاید کبھی جنہوں نے کچھ سیاست میں کچھ اتنی زیادہ رول پلے نہیں کیا جس میں علی رضا ایڈوکیٹس میں دیگر کچھ افراد ہیں جبکہ اتا تاریر یہ چاہتے تھے یہ چیم منسٹر کے ساتھ ہیں ملک احمد چیم منسٹر کے ساتھ ہیں اسی طرح ایک لغاری صاحب ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اویس لغاری وہ ان کے ساتھ ہے حمزہ شباز شریف کا گروپ وہ لسٹ تیار کر کے بھی جواتے ہیں آگے جاتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس وہ اپنے افراد کا نام نکالتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گروپ نہیں آئے گا اگر آئے گا تو یہ وزارتیں آئیں گی اگر دیکھا جائے وزارت اطلاعات کے لیے دو افراد کے نام سامنے آئے تھے تاتار کہتے ہیں میرے پاس رہے ازمہ مخاری کا نام سامنے آیا تھا لیکن ان کا نام اب جو بتایا جا رہا ہے کہ شاید لسٹ سے نکال دیا گیا ہے کبھی ڈالا جاتا ہے وہ بھی وزارت اطلاعات کے لیے ہیں محکمہ ہیلتھ کے لیے خواجہ سلمان رفیق کا نام فائنل کیا گیا تھا ان کو وزیر تو بنا دیا لیکن ابھی تک کلمدہ نہیں ہوا وہ خود محکموں کی جلاسوں کی صدارت کریں اس میں گورننرس کا اگر دیکھا جائے تو سارا رول نقصان صرف گورننس کا اور ہے عوام کے ڈریکٹ جو منصوبے ہیں عوام کے ڈریکٹ جو لنک جس سے بنتا ہے اس کا نقصانات ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح ہیلتھ میں خواجہ عمران نظیر چاہتے تھے کہ وہ وزیر ہیلتھ بنے پرائیمنی ہیلتھ ان کے پاس آئے لیکن ان کو بھی ابھی تک الگ رکھا گیا ہے اسی طرح اور بے شمار وزارتیں ہیں جساں ایریگیشن کی وزارت ہے اس میں بھی دو سے تین افراد مسلم لیگ نون کے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آئے اس کے ساتھ اور بے شمار ڈپارٹمنٹ ہے جس کے چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک اور بڑی بجٹ آنے والا ہے وزارت خزانہ عثمان محمود چاہتی ہے پیپس پارٹی آئے نونلی چاہتی ہے مجتبہ شجار رحمان کا نام سامنے آئے ان کو ہم وزیر بنائے اسی طرح نونلی کے اندر جو گروپنگ ہے وہاں سے فائنل ہوتے ہیں پلیس چاہتی ہے شباز شریف صاحب کے پاس وہاں سے کئی اخترافات کوئی کم ہوتے ہیں پھر فائنل نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ حل بردائی ہوتی ہے اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں ایک نہیں بے شمار افراد ہیں جو پنجاب کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پنجاب میں مداخلت کر رہے ہیں مبجینا توک پر اور یہ سارے حالات کو اسے دیکھنا چاہیے سائیڈ سی بات ہے سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا اور وہاں اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو افسوس نہ کیا ابھی آپ نے ذکر کیا قافلیک کے حوالے سے بھی نرم گوشہ رکھنے کی آپ نے بات کی تو سپیکر صاحب چودری پرویز الہی صاحب کے لیے جو نو کانفرنس موشن موف کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا اطلاع تھیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی اس پر بڑی اچھی طریقے سے کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی جو نمبرنگ گیم تھی وہ تو اگر دیکھا جائے تو رانہ مشیود جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ ہیں وزیر بھی بننے کے نزیر کے ہیں شاید وہ بن رہے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہیں کہ جو نراز عراقین تھے اور ان کے ساتھ کچھ دیگر افراد نے انہوں نے مل کے کچھ افراد کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے تاکہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولے بھی دوبارہ اختیار کر لی وہ واپس آگئے نراز عراقین لگ اثر آئے کہ جساں نون لیگ کی پالیسی زیادہ سٹرونگ ہو گئی یعنی ان کی جو نراز عراقین تھے وہ تو ان کے ساتھ آ گئے لیکن چودری پرویز لائی جو ہے وہ نمبرنگ کمزور کرتے دکھائی دے رہے ہیں آج ان کے بڑے ہی قریبی جو عددار ہیں ذرائع ہیں ان سے میری بات توی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نمبرنگ دونوں کے پاس پوری نہیں وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے پاس نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آہ وہ مسلم لیگ نون جو عدم طریقے میں جو ہے عدم اعتماد ان کے خلاف جمع کروائی گئے وہ واپس لے رہے اور ہم بطور سپیکر کے طور پر کام کرتے رہے مسلم لیگ اپنے طور پر کرتے رہی اس طرح بجر بھی پاس ہو جائے گا اور باقی معاملات بھی چل جائیں گے لیکن یہ معاملات بہت اوپر والی سطح پر جو ہے وہ زیرے کو لائے جا رہے ہیں اچھا یہ کل کی جو ملاقات تھی حمزہ زرداری ملاقات اس میں ایک چیز اور سامنے آئی کہ جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر یہ الیکشن لڑیں گے تو پنجاب میں تو نون لیگ بڑی سٹرانگ ہے پیپلز پارٹی اتنی سٹرانگ نہیں ہے اگر ایسا فیصلہ ہوا ہے تو یہ نون لیگ کے لیے گھٹے کا سعودہ نہیں ہوگا کہ سیٹ ایڈیسمنٹ کریں دونوں پارٹی دیکھیں نون لیگ کے اندر سے جنہوں نے بڑی کوشش کی تھی دھرنوں میں اتجاجوں میں مارچوں میں اور مسلم لیگ نون کے تمام جب قائدین نیب میں پیشی ہوتے رہے اور اس طرح کے جب سخت معاملات ہے تو جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے پارٹی کے لیے محنت کی تھی ان کے لیے سٹینڈ لیا تھا آج وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی ہر ہلکے میں ہر یونئر سطح پر لیکن اب ہمیں اگنور کر کے کسی ایسے ڈی سٹ ہونے والے کو دوبارہ لے کے آنا تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے ایک تو یہ بالکل جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک نہیں بلکہ بے شمار گروپ بنتے دکھائی دے رہے ہیں اور دوسرا پیپس پارٹی کو اس لیے فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ تو آر ایڈی چاہتی ہے جس سے ممکن ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں جنومی پنجاب کا ایک بڑا دھرہ پیپس پارٹی میں شامل ہو جائے جو کہ کافش کی جا رہی ہیں اور وہ تو اس لیے تو کوشش کر رہے ہیں کہ وزارت اہم ہمارے پاس ہے خزانہ اور پی این ڈی تاکہ ہماری پیپس پارٹی کے پوزیشن سٹرونگ اور نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مفامت والی پولیسی اپنا کے اور آگے چلتے ہیں تو شاید ان کو کافی گھاٹہ پڑے ہوگا گھاٹے کا سودھا ہوگا اسی سوچیوشن کا مدے نظر رکھتے ہوئے کافی معاملہ پینڈنگ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رزا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بات ہوئی اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی جہاں سندھ حکومت کا سیف سٹی پروجیکٹ بارہ سال سے ارتبا کا شکار ہے یہاں شہریوں نے حفاظت کے لیے اپنی مدد آپ چوالیس ہزار کیمرے لگائے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مزید تعاون شہری ہی کریں بات کریں گے ایک بیٹ کے بعد ڈھائے کروڑ کی عبادی والے شہر کراچی میں سٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو عدم تحافظ میں امتلا کر دیا ہے ایک دن میں درجنوں وارداتیں ہو رہی ہیں جن میں شہری لوٹتے بھی ہیں اور جان سے بھی جاتے ہیں روان سال میں اب تک شہر میں چھینہ جھپنے کی تقریبا 35 ہزار وارداتیں کی جا چکی ہیں اس دوران 34 شہریوں کو ڈکیتی کے دوران مزاہمت پر قتل کیا گیا جبکہ 165 کو زخمی کیا جا چکا ہے اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ شہر قائد میں سی سی ٹی وی نظام کا نہ ہونا ہے جس کے ذریعے قانون ملزمان کا پیچھا کر کے انہیں گرف ملا کر کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکام رہتا ہے شکراشی شاہد دنیا کا واحد کوسمو پولیٹن میگا فائننشل ہب سٹی ہے جو شہریوں کے جانمال کے تحافظ کے لیے سیف سٹی جیسے فول پروف نظام سے محروم ہے سات سال پہلے سندھ حکومت نے دس ارب روپے کی لاغت سے شہر قائد میں دس ہزار کیمرے لگانے کا اعلان کیا تھا مگر اسے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے بجائے التوا میں ڈال دیا گیا اس حوالے سے گزشتہ دنوں آئی جی سندھ غلام لبی میمن نے ایک اہم انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں شہریوں نے انفرادی طور پر چابوالیس ہزار سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہیں عوام سے درخواست بھی کی انہوں نے کہ سیکیورٹی کے ان کے مزید سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں سی سی ٹی وی سے ہماری انویسٹیگیشن میں آسانی ہوگی سر چوالیس ہزار کیمراز جو انہیں سٹیٹ پر لوگوں نے ہمارے کہنے پر لگائے یہ بہت بڑا ایک فگر ہے جو آپ آج اگر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر کہ کوئی عبادات ہوتی ہے تو سی سی ٹی وی اس کی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک اور پولیس نے بنکے اس پروجیکٹ کو بڑھایا پبلک نے ہمیں بہت زیادہ ریسپانس دیا ہم نے اس کو میپنگ کی اور الحمدلہ آج اگر کوئی کرائیم یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کی ہمیں سی 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 ٹی بھی ملتی ہے اس کا ٹریل نکال لیتے ہیں اس سے ہماری انویسٹیگیشن ہمارا جو ایڈنفیکیشن مالا عمل ہے وہ بہت آسان ہو گیا آپ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیکیوریٹی کو بھو کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ایک آپ نے کسی بھی بزنس انٹرس پہ آپ نے گھر پہ سی 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 ٹی بھی لگا چبوالی سی دار کیمرے تو لگا لیے لیکن سی 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 ٹی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ریل ٹائم میں جہاں کرائم ہو رہا ہو وہاں پر اس کرائم کو روکا جا سکے لیکن یہ چبوالی سی دار کیمرے پولیس کو صرف انویسٹیگیشن میں مدد فرام کرتے ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ پیپلس پارٹی کی چودہ برسوں میں محیط سندھ حکومت آج تک کراچی میں سی 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 ٹی پروجیکٹ کا آغاز نہیں کر سکی ہے اور اب اس پروجیکٹ کا تخمینہ دس ارب سے اٹھائیس ارب روپے تک پہنچ گیا ہے متعدد مرتبہ ہمارے ہی پروگرانز میں سندھ حکومت نے اس حوالے سے وعدے اور دعوے کیے یہ بالکل حقیقت ہے کہ سی 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 ٹی پروجیکٹ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہم سٹارٹ کریں ایک پائلٹ پروجیکٹ ریڈ زون کے ایریا سے اور جو کراچی کے اہم مقامات ہیں تاکہ ہم ایک ٹارگٹ کے ساتھ چلیں تاکہ اس ٹارگٹ کو ہم پروپرلی اچیو بھی کر سکیں اور کام سٹارٹ کیسے کریں گے سندھ گورمنٹ سٹارٹ کرے گی یہ بھی فیصلہ کیا گیا جو جو آلڈی سرولنس کیمرہز ہمارے لگے ہوئے ہیں ٹوئنٹی سیون ہنڈڈ کیمرہز کے ساتھ ساتھ جو اور سیوک اتھارٹیز کے آپ کے کیمرہز ہیں ان کو بھی ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکیں باروال سال ہے آپ کی حکومت کا سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ڈیلیور کر سکی آپ کی حکومت اس پہ تو آپ کو افسوس ہونا چاہیے مجھے بالکل افسوس ہے اور یہ ایک غلطی ہے کہ صحیح طریقے سے اس معاملے کو آپ آگے نہیں لے جا پا ہے بات دے رہے درست ہے سیند گورمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس چیز کو ہنگامی بنیادوں پر کمپلیٹ کرنا ہے جیسی ٹیکنیکل فیزیبیلٹی سی کمپلیٹ ہو جائے گی ہم امپلیمنٹیشن کے فیس کی طرف آ جائیں گے سیف سٹی پروجیکٹ کراچی میں کیمرے لگے چھ سات سال سے تو ہم پروگرام مسلسل کر رہے ہیں اور ہر بار جب اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کلنی ہے یہاں پہ جو کہ دنیا کی ہر بڑے شہر میں ہے کہ یہاں پہ کیمرے وغیرہ نہ ہو سیف سٹی کا کونسپ نہ ہو جو پاکستان کے تمام شہروں میں ہے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کافی ایشوز تھے کافی تاتل کا شکار رہا انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا دس ہزار کیمرے اور کوئی دو ہزار کے قریب لوکیشنز اڈنٹیفائی کی گئی ہیں اور انشاءاللہ اس کا انیشلی شروع ہو جائے گا یہ جو رمہ سال ہے اسی میں اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا پچھلے ماہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے اس حوالے سے ایک اور اجلاس کیا جس میں سندھ سیف سٹی آثورٹی اور این آر ٹی سی پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی وزیراعلا سندھ کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کا فائنل پی سی ون تیار کیا جائے اور تمام ایشوز کو دور کر کے پروجیکٹ پر جلد کام شروع کیا جائے وزیراعلا کے حکامات پر کتنا عمل ہوا اور پروجیکٹ کی تکمیل میں کیا مسائل ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہیں خصوصی اختیار کھوکر سے اختیار کھوکر صاحب بہت شکریہ آپ کا آخر ایسا کیا مسئلہ درپیش ہے سندھ حکومت کو کراچی سیف سٹی منصوبے پر بارہ برس ہو گئے اس پر ابھی تک کامی شروع نہیں ہو سکا دیکھیں مسئل صاحب یہ جو منصوبہ ہے وہ تقریباً دوہزار نو میں اس کا اعلان کیا سندھ حکومت نہیں کہ وہ کراچی میں سیف سٹی منصوبہ لائے گی دوہزار نو میں یہ شروع ہوا لیکن آج تک یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس وقت حکومت سندھ کا یہ خیال تھا ہے کہ یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے تحت تعمیر کیا جائے اس وقت اس کی کارس کا جو تقریباً نو عرب روپے لگایا گیا تھا اس کے پیشے اس نے بات یہ تھی کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ مختلف چائنیز کمپنی سے لون لے کر یا ان کی انویسٹمنٹ کے ذریعے اس منصوبے کو لانچ کیا جائے لیکن اس پر ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ بہت حساس منصوبہ ہے اور اس میں شہر کی سیکریٹی کا معاملہ ہے یہ آپ کسی فارن کمپنی کو باہر کی کمپنی کو چلانے کا ٹھیکہ کیسے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوا اس منصوبے کا کہ حکومت سندھ نے اس منصوبے کی فیزبلٹی ریپورٹ تیار کرنے کے لیے ایک ٹھیکہ دیا کمپنی کا کمپنی کو جس پر نیب نے اعتراض کر دیا اور نیب نے یہ اعتراض کیا کہ وہ جو ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ خلافے قوائد دیا گیا تھا اور وہ کہا گیا تھا کہ یہ من پسند کمپنی کو دیا گیا ہے اور جو دیگر کمپنیاں ہیں مقابلے میں جو اس ٹینڈر میں تھی ان کو نظرانداز کیا گیا ہے تو اس سارے معاملے میں تقریباً پانچ شہ برس ہزار گئے پھر دوہزار پندرہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لیا سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ فوری طور پر شہ مہینے کے اندر کراچی شہر کے اندر دس ہزار کیمرے لگائے جائیں کیونکہ جو امن امان کیس تھا کراچی امن امان کیس اس کے حوالے سے یہ حکم تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا شہر اس کے لئے پھر دوبارہ فیزبلٹی رپورٹ کی تیاری کا ٹھیکہ دیا گیا اسی کمپنی کو جس کو پہلے دیا گیا تھا جس پر نیب نے اعتراض کیا تھا پھر اسی کمپنی کو دوبارہ ٹھیکہ دیا گیا کہ جی وہ منصوبے کی فیزبلٹی رپورٹ تیار کریں وہ فیزبلٹی رپورٹ جو شہ مہینے میں تیار ہونی تھی بلکہ منصوبے میں کام کیوں رونا تھا وہ فیزبلٹی رپورٹ تیار ہوتے ہوتے سات برز گزر گئے پچھلے سال جا کے وہ فیزبلٹی رپورٹ تیار ہوئی اور منصوبے کی کاسٹ کا جو اندازہ ہے وہ لگایا گیا نو ارب جو پہلے تھا وہ تقریباً چوبیس سے پچیس ارب روپے کا اس فیزبلٹی رپورٹ میں آیا اور اس کے بعد جو سورتحال پر پھر یہ فیصلہ ہوا تقریباً ڈیڑھ سال پہلے سبائی کابینان سے منظوری دی گئی کہ یہ دفاعی ادارہ این آٹی سی اس کو دیا جائے لیکن ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود آج تک اس فیصلے پر بھی عمل نہیں ہو سکا بارہ برس سے تو یہ پورا سیف سٹی پروجیکٹ اس پر کچھ کام نہیں ہو پا رہا ڈیڑھ سال پہلے سندھ حکومت نے خود کہا کہ ریڈ زون میں جو کہ چھوٹا سا ریڈ زون ہے اس میں تین ہزار کیاملے لگا جائیں گے اس پر بھی رتی برابر عمل نہیں ہوا آپ نے یہ بالکل درست فرمایا کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اس منصوبے کا ٹھیکا این آٹی سی کو دیا جائے گا تو پچھلے سال ایپ ایس کمیٹی میں یہ معاملہ آیا کہ اب اس کو فوری طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے تو یہ تھے ہوا کہ پہلے مرہلے میں جو ریڈ زون کے علاقے ہیں کراچی کے اس میں سی ایم آؤوس گورنر ہاؤوس آئی آئی چندریگر روڈ یہ جو پورا ایریا ہے اس میں تین ہزار کیاملے لگائے جائیں پہلے مرحلے میں اور فوری طور پر اس پر کام شروع کیا جائے دو ماہ کے اندر این آٹی سی سے کہا گیا لیکن اس منصوبے میں آج تک ابھی تک عمل نہیں ہو سکا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جو زندہ حکومت کی فیزیبلٹی ریپورٹ تیار ہوئی تھی جس نے پرائیویٹ کمپنی نے تیار کی تھی وہ حکومت نے دی این آٹی سی کو ملبری چیک کرنے کے لیے یا اس پہ اپنا انپوٹ دینے کے لیے تو این آٹی سی نے اس میں اپنے پروپوزرز دیئے اور اس منصوبے کی جو کاسٹ ہے انہوں نے تقیبنا اس سے زیادہ لگایا یعنی جو کاسٹ پچیس ارب روپے کی تھی وہ اس نے اٹھائی سے انتیس ارب روپے تک پہنچ گئی تو اس پر پھر سندھ حکومت کے جو ماہرین تھے یا جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے پھر انہوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کاسٹ بہت زیادہ ہے تو اس معاملے پر یہ درمیان سندھ حکومت اور این آٹی سی کے درمیان جو معاملہ ہے وہ تے نہیں ہو سکا اور یہ چلتا رہا اسی وجہ سے وہ کمرے ایک ماہ پہلے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے واضح حکامات دیئے کہ اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع کیا جائے تو اس وقت یہ سیف سٹی منصوبہ یہ کس اسٹیج پر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وزیر علیہ سندھ نے ایک مہینہ پہلے میٹنگ کی اور انہوں نے ادایت جاری کی کہ یہ فوری طور پر کام شروع کریں اور چار ماہ کے اندر یہ منصوبہ لگنا شروع ہو جانا چاہیے ایک میٹنگ ہوئی ہے سیف سیکٹری سندھ سویل راڈپورت کی سربرائی میں جس میں انا ٹی سی کے لوگ تھے اور سندھ سیف سٹی اتھارٹی کے لوگ بھی تھے اس میں میری انفرمیشن یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل پروپوزل سے منصوبے کے وہ تقریباً فائنلائز ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک فینینشل پروپوزل جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئے تو اس طرح ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس منصوبے کا ابھی تک پی سی ون جو ہے وہ ہی فائنلائز نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے جب منصوبہ فائنلائز ہوگا اس پہ جب عمل شروع ہوگا تو اس کے بعد ہی منظور ہوگا اس کے بعد ہی اس پر عمل شروع ہوگا تو ابھی منصوبہ جو ہے وہ پروجیکٹ فائنلائزیشن کی اسٹیج میں عمل اس کے بعد ٹھیک ہے افضیر صاحب بارہ سال ہو گئے رتی برابر کام نہیں ہوا اب ایک مہینے پہلے وزیراعالہ نے کہا اس پر بھی ابھی پی سی ون تیار نہیں ہوا مگر پھر بھی کوئی ٹائم لائن ہے کوئی اتا پتہ ہے کہ کب تک یہ منصوبہ شروع ہوگا کب تک مکمل ہو جائے گا اس کی ٹائم لائن کیا ہو سکتی ہے تو اس کی تو ٹائم لائن میرے خیال میں تو کوئی دید ابھی تک نہیں دی جا سکتی لیکن جو میری بات ہوئی ہے جو اس سارے معاملے پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے جو میٹنگ ہوئی تقریباً ٹائم لائن تو انہوں نے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک سال ہے لیکن ایک سال بہت مقتصر عرصہ ہے کیونکہ ابھی تک پی سی ون تیار ہی نہیں ہوا پی سی ون تیار ہوگا یہ منظور ہوگا اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے جو خریداری کے جو معاملات ہیں وہ ہوں گے اور ابھی تک سیف سٹی آتھارٹی جو ہے اس کی فارمیشن جو ہے اس کے معاملات ہیں ان کے انظامی جو جو سسٹم ہے ان کے معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں تو یہ ان کا ٹائم لائن یہ ہے کہ جی فیز ون ایک سال میں ہوگا اور اس کا جو فیز ٹو ہے وہ دوسرے سال ہوگا دو سال کی ٹائم لائن دی ہے حکومت سندھے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا تعلق اس پر بھی ہے کہ یہ منصوبہ کب منظور ہوتا ہے اور اس کی فنڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے کہ فنڈنگ براپر ہوتی ہے کہ نہیں بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک پتہ نہیں کب یہ منصوبہ شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا ایک نیوز بلیک نیوز بلیک کے دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پھر پروگرام جاری ہے پچیس مئی کو لانگ مارچ کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے حکومت کو نئے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے چھ دن کا الچی میٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے یکم جون کو پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کے لیے پیش کی اجازت سے متعلق سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کر آئی گئی تھی جس پر عدالت نے اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی ہے درخواست اب فیلحال پی ٹی آئی نے لانگ مارچ موقع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تحریک انصاف کے ناقلین کا ماننا یہ ہے کہ لانگ مارچ کو موقع کرنے کی ایک اہم وجہ پچیس مئی کے لانگ مارچ میں عمران خان کے دعویوں کے برخلاف ان کے ساتھ عوام کی قلیل تعداد کا ہونا ہے خاص طور پر پنجاب میں لانگ مارچ میں عوام کے شرکت بہت مایوس کن رہی تھی آج عمران خان نے ایک بار پھر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جلد احتجاج کی کال دوں گا تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کریں گے سب تیاری رکھیں ہفتہ کے روز پاکستان تحریک انصاف میں تنظیمی عوضوں پر تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو سینٹرل پنجاب کا صدر بنایا گیا جبکہ جنوبی پنجاب کے خسرو بختیار جو کہ وہاں کے صدر تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کے جگہ آن عباس بپی کو جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا گیا ہے اس کے ساتھ شمالی پنجاب کا صدر آمیر محمود کیانی کو بنایا گیا اور احرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے وسیم اکرم پلیس عثمان بزدار کو کوئی ذمہ داری نہیں سوپی گئی دوسری طرف تحریک انصاف سترہ جولائی کو پنجاب میں بیس تشریصوں پر رہنے والے زمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہی ہے ایک طرف تحریک انصاف کے ایک سو تیس ارکان نے قومی اسمبلی کے سیٹوں سے استیفہ دے رکھا ہے جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی کے لیے میدان نوت لی ہوئی عمران خان نے اس حوالے سے الزام لگایا کہ نون لیک الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر پنجاب میں دھاندی کا منصوبہ بنا رہی ہے مگر اسے شکست ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ مقدر حلقوں سے رابطہ نہیں نہ صرف رابطے ہیں بلکہ تین بار مذاکرات بھی ہوئے ہیں اس تمام صورتحل پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد عمر صاحب سیکٹری جرنل پاکستان تحریک انصاف بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ لیے بغیر اسلام آباد سے نہیں جائیں گے پھر کہا کہ چھے دن بعد آئیں گے پھر کہا چھے دن بعد نئی تاریخ دیں گے لیکن اب مکمل خاموشی ہے وجہ کیا ہے پہلی بات تو وہ بڑی وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ پہلی دفع لانگ مارچ میں کیوں انہوں نے اس وقت کال ختم کی تھی اور یہ ایک بڑا لیڈر ہی کر سکتا ہے ایسا لیڈر کر سکتا ہے جس کو اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ قوم کا مفاد عزیز ہو تو وہ تو بڑی تفصیل سے وہ بتا چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو کہا تھا واضح ہدایات کے بعد میں ایک نئی تاریخ کا اعلان کروں گا اور اس کی بجے بڑی سادہ سی ہے حالانکہ آئین قانون بڑا باضح ہے پور امن اتجاج کرنے کا حق تمام شہریوں کو حاصل ہے تحریک انصاف کی حکومت کے اندر پی ڈی ایم نے دو دھرنے کیے ایک لانگ مارچ کی اور کبھی بھی کسی کو نہ روکا گیا نہ کسی کو حراست میں لیا گیا نہ ٹیر گیس چلی نہ لاتھی چاہ جوا یہاں پر سب کچھ ہوا اور ایسا ہوا کہ پچھلے تیس سال میں تو کم سے کم پینتیس سال میں پاکستان میں کسی نے دیکھا نہیں بدترین حکومتی تشدد دیکھنے کو نظر آیا تو وہ اس کے دو ہی اس کے راستے ہیں یا تو لوگ پھر گھر بیٹھ جاتے یا پھر آگے سے مقابلہ کرتے اور جیسا انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کے سیکیورٹی کی ادارے جو ہے ان کا اپس میں تصادہ ہو تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ واضح ہدایات کے ساتھ سپریم کورٹ کے آگے آئے جا کیونکہ پچھلی دفعہ لاس منٹ کے اوپر ایک فیصلہ آیا جس وقت لوگ پہلے پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد ایک کنٹیوجن کی صورتحال تھی جس سے آپ بھی واقع ہیں تو کب تک آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کو واضح ہدایات آپ کے سامنے ہوں گے کیونکہ چھے دن کا کہا تھا آپ عمران خان صاحب تو چاہتے ہوں گے کہ جلد سے جلد وہ لانگ مارچ دوبارہ سے کریں تو کب تک توقع کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ لانگ مارچ کریں گے اور دوبارہ کال دیں گے لیکن سپریم کورٹ کے اوپر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کب ہیرنگ کر کے اس کا فیصلہ کرے گا اور جیسے ہی وہ آ جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر آکے لانگ مارچ کی تاریخ بھی آ جائے گی اسود مرسہ پہلے بھی جلسے تو بڑے کامیاب ہوتے رہے لیکن لانگ مارچ والے دن تاثر یہی ابرا کے شاد عوام ساتھ نہیں نکلے اب لانگ مارچ کے لیے رکاوٹوں کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگلا لاحے عمل تیہ کریں گے کیا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف ٹائم لینا چاہ رہی ہے اس حوالے سے کہ اس ٹائم مل جائے اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لے رہے ہیں اچھا پہلی بات تو آپ کو یہ جو آپ نے کہنا تاثر اگرا یہ کس میں تاثر اگرا کہ لوگ نہیں نکلے اگر کوئی لوگ نہیں نکلے تھے تو یہ بتائیے کہ پورے پاکستان کے اندر چاہے وہ کراچی ہو یا پنجاب ہو یا اسلامباد ہو یا پنجاب کے ملکہ ڈسٹرکٹس جو ہے اٹک وارا ہو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ٹیر گیس شیلت کیوں فائر کیے جا رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں کارکون اور لیڈرز کیوں گرفتار ہو رہے تھے وہاں پر تمام سڑکوں کو روک کر کنٹینر لگا کر پورے علاقوں کو پورے پورے صوبے کو بند کیوں کر دیا گیا تھا اگر کوئی لوگ نہیں نکل رہے تھے تو یہ سب کیوں ہو رہا تھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد رات کو ساڑھے دس بجے ڈی چوک میں ٹیر گیس کیوں چلانی پڑی اگر لوگ نہیں نکلے تھے تو وہ ٹیر گیس کس پہ چلائی جا رہی تھی لیبرٹی چوک کے اوپر ٹیر گیس کیوں چلائی جا رہی تھی نمائش کراچی کے اندر ٹیر گیس کیوں چلائی جا رہی تھی یہ میں شام کی بات کر رہا ہوں تو اگر لوگ نہیں تھے تو وہ کسی خالی درختوں پودوں پر ٹیر گیس کر رہے تھے آپ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی آپ سپریم کورٹ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے فیصلہ نہ کرے تو آپ انتظار کریں گے نہیں ضروری نہیں ہمیں ہو سکتا ہے کہ انتظار نہ کریں یہ تو فیصلہ ہے نا لیڈرشپ کا اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کیوں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا دی میرے کہان میں بڑی اچھی وجہ ہے لیکن اگر لگے گا کہ کوئی فیصلہ نہیں آرہا تو ہو سکتا ہے کوئی اور فیصلہ بھی پھر کرنا پڑ جائے اچھا کیا بیک ڈور بھی کچھ رابطے موجود ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ مقتدر قوتوں سے ہمارے رابطے ہیں لیکن یہ رابطے اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے اس کی فائنل آتھورٹی عمران خان صاحب میں زہر سی باتیں آپ کی طرف سے ہوئیں گے تو دو تین فیصلے ایسے ہوئے جو عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں تھے تو ایسے کون سے فیصلے تھے کہاں بات اٹکی ہوئی ہے یہ شیخ صاحب کے پاس کوئی معلومات جو ہوتی ہیں میرے پاس تو نہیں ہوتی ہوں تو میں سیکرٹری جنرل پارٹی کا تمام جو فیصلہ کون میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور ان میں زیادہ تر میں شیخ صاحب موجود نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس کوئی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی معلومات ٹھیک نہیں ہیں مگر آپ کی کور کمیٹی میٹنگ میں ہوتے ہیں آپ کی عمران خان صاحب کے بہت قریبی وہ خود بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں اور آپ کی کور کمیٹی کی میٹنگز وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں کل کے انٹریو میں انہوں نے یہ گفتگو کی تھی اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکلو کریٹس پر مجتمع نگرا حکومت کے معاملات طے پر آگئے تھے لیکن عمران خان نے مصرد کر دیا سر میں معذرت کے ساتھ پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس قسم کے فیصلے میں کمرے کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ تین یہ چار سے اندر لوگ نہیں ہوتے میں نے آپ کو بتا دیا جو مجھے بتا ہے جو مجھے نہیں بتا میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ صاحب غلط کہہ رہے ہیں میری تو اتنی جورت نہیں ہے کہ میں کہوں شیخ صاحب غلط کہہ رہے ہیں میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور میری معلومات کے مطابق اس وقت کوئی رابطے بھی نہیں اچھا کیا پی ٹی آئی میں یہ سوچ موجود ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑھ لائیں موجودہ حکومت کو اور ان مشکل فیصلوں کا جو عوامی رد عمل ہے وہ نون لیگ کو بھگتنا پڑھ لائے اور ظاہر سی باتیں انہی پر بات آ رہی گے ساری تو جو مشکل فیصلے ان کو لینے پڑھ لائیں اس کا فائدہ برہ راست پی ٹی آئی کو ہوگا عوامی رائے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوگی تو چلنے دیا جائے اس حکومت کو وقت دیا جائے کہ یہ اپنے فیصلے کریں اور عوام آپ کے حق میں آئے ان کے خلاف ہو ایسی سوچ موجود ہے اگر آپ تحریک انصاف کی صرف بات پوچھیں تو تحریک انصاف اگر اپنی ذات کے یا اپنی پارٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے دو تین مہینے اور حکومت کرتے ہیں ہماری تو بہتری ہوگی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا یہ آپ میرے ہو سکتا ہے آپ کے بھی میں نے کسی پروگرام پر کہا ہو لیکن کم سے کم آپ چھے ہفتے پہلے چلے جائیں تو میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہتری میں بھی ہے جلد الیکشن پاکستانی قوم بھی یہی مطالبہ کرتی ہے دو تہائی قوم پاکستان کی چاہتی ہے جلد انتخابات کیے جائے اور یہ مسلم لگ نون کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہے اس وقت تک یہ جو طوفان مہنگائی جو ہے وہ ابھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ جس طرف چل رہے ہیں نہ یہ کوئی آلٹرنیٹ سٹریٹیجی دیکھ رہے ہیں نہ یہ روس سے بات کر رہے ہیں سستہ تیل اور گیس لینے کی تو انہوں نے تو مہنگائی کا یہ پہاڑ توڑنا تھا وہاں کے اوپر تو بالکل نقصان ہو رہا ہے لیکن ہمارے لیے پاکستان پہلے آتا ہے تحریک انصاف بات میں آتی ہے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور شدید نقصان ہو رہا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد اچھا جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے حکومت یہ فیصلے لینے میں پہلے ہچکچاہٹ سے کام لے رہی تھی گھبرا رہی تھی پھر لگا یہ کہ حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تمام جو حالات ہیں اس کے حق میں رہیں گے اسے ہی مشکل فیصلے لے لینے چاہیں گے لہٰذا اسے ہی مشکل فیصلے لینے شروع کر دی اور اب وہ یہ فیصلے لینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے آپ کا جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں یہ پاہم کا مطالبہ ہے یہ صرف طریقہ انصاف کا مطالبہ نہیں ہے اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ طاقت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو صاحبیوں کے اوپر پرچے کٹوا کر ان کے گھر ایجنسیوں کو بھیج کر خواتین کے اوپر ٹیر گیا شلنگ کروا کر لوگوں کے گھروں کی دیواروں کو کود کر حراسہ کر کر ہزاروں ورکرز کی حراست کرنے کے بعد خوف سے وہ یہ ملک چلا سکتے ہیں میں پہلے کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں آپ ملک بند کر سکتے اسے ملک چلا نہیں سکتے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا کہ معیشت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ڈالر جس طریقے سے خطرناک اس وقت صورتحال تھی مارکٹ کے اندر ایک آپ لگتا ہے ایسے جیسے بھونچال آیا ہے اس وقت مارکٹ کے اندر دو دن کے اندر تقریباً چھے سے سات روپے روپے کی قدر کے اندر کمی آ گئی ہے ٹرانزیکشنز ہو نہیں نہیں تھی کوئی ڈالر کسی قیمت پر بیچنے کو تیار نہیں تھا کس جگہ پر لاکہ آپ نے ملک کو کھڑا کر دیا ہے تو یہ بات تحریک انصاف کی نہیں ہے یہ قوم کی بہتری کی بات ہے تو اتنا کانفیڈنس جو ہے حکومت کے اندر کہ وہ یہ فیصلے بھی لے رہی ہے وہ وقت بھی پورا کر رہی ہے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو نہ ہوتے نظر نہیں آ رہے یہ کامیابی کی بڑی ہی کیا کہنا چاہیے نیرو ڈیفینیشن ہے مطلب ایک بہت ہی چھوٹے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کامیابی نظر آتی ہے یہ بلکل ایسے ہے کہ جو کوئی گاڑی میں ایکسلیرٹر کو اس نے پیر رکھا وہ ہو اور وہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے دوڑاتا ہوا گاڑی کو جا رہا ہو اور وہ بولے کہ دیکھو میں کتنا کامیاب ڈرائیور ہوں اور اس سے دو سو گز آگے جو ہے وہ ایک کھائی ہو جس کے اندر گاڑی گرنے والی ہے تو یہ کامیابی اگر وہ سیاست اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اگلے چند مہینوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر شاہد یہ کامیابی ہو اس طرح یہ آپ نے بھی بتایا کہ شدید شیلنگ ہوئی ساری چیزیں ہوئیں اس لیے آپ کا ماننا یہ ہے لوگ نکلے تھے لیکن ریاست کا حکومت کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اسے ناکام کرنے ہی کوشش کی گئی شفقت محمود صاحب کی بیماری کے حوالے سے بھی خبر ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ بیمار ہیں لیکن شفقت محمود صاحب اگدم سے تو بیمار نہیں ہوئے یہ پلاننگ تو بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ آپ نے لانگ مارچ لے کے نکلنا ہے تو ایسے بندے کو وہاں ہونا چاہیے تھا جو اس تمام تحریک کو واقعی لے کے چل سکتا تاثر یہ ہے کہ پنجاب سے لوگ نکالنے میں آپ ناکام رہے اس تعداد میں نکالنے میں ناکام رہے ظاہر سے بات ہے حکومت نے روک نہیں تھا یہ تیاری آپ کو کر دی تو تیاری پوری نہیں تھی اس لئے شفقت محمود صاحب سے بھی صیفہ لیا گیا اور عمران خان نے انہیں پنجاب میں متحریک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں فارغ کیا ہے اور آپ لوگ پنجاب سے اس لئے نہیں نکال پائے کہ وہاں پر آپ کی جو پارٹی تھی وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر سکی اچھا جی پہلی بات تو شفقت محمود کی بیماری پہلے سے بیماری نہیں تھی ان کو appendicitis کا آپریشن ہوا ہے نہیں سوری گال بریڈر کا گال بریڈر کا آپریشن ہوا ہے اور وہ فوری ایک دم سے آتا ہے وہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آہستہ 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 پڑتی چلی جاتی ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے وہ ہسپٹل میں تھے دو تین دن ہسپٹل میں رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کلیر بازے کرتوں میں دوسری چیز یہ جو آپ نے کہا کہ حکومت نے تو ظاہری بات ہے روک نہیں کوش کری یہ آپ نے کیسے کہہ دیا آپ کہہ رہے ہیں یہ ظاہری بات تھی کہ حکومت نے آئین کی دجیاں اڑانی تھی قانون کی دجیاں اڑانی تھی اور ہر وہ کام کرنا تھا جو قانون اور آئین اس کو اجازت نہیں دیتا کیا یہ قانون کے اندر صاف الفاظ کے اندر واضح نہیں لکھا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اعتجاج کا پورامن اعتجاج کا حق رکھتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کال دے دی اور کہاں لوگ آگئے جناب پچیس مئی سے چھتیس گھنٹے پہلے لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے ڈلنے شروع ہو گئے تھے دیواریں کود کود کے پولیس اندر جا رہی تھی ہزاروں ورکرز کو اور لیڈرز کو اریسٹ کیا جا رہا تھا سو یہ ظاہری بات نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی طرف سے بیانات یہ تھے کہ خونی مارچ ہوگا جلا ہوگا گھرا ہوگا شیخ رشید صاحب کے بیانات موجود تھے وہ آپ کے سابق وزیر داخلائیں ان کے بیانات تھے اسی کے جواب میں حکومت کی طرف سے بھی بیانات تھے تو یہ ٹینشن والا ماحول تو تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ ظاہری بات ہے پھر چلے شفقت نحمود صاحب بیمار تھے آپ نے پنجاب میں پھر تنظیم سازی کی ہے تین نئے عوضے تبدیل کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد ہی ہوا ہے جب آپ کامیاب نہیں ہو سکے دھرنا دینے میں اس کے بعد ہی ہوا ہے پہلی بات تو میری تحریک انصاف کی ہر پولیسی شیخ رشید ہوتا ہے کسی تحریک انصاف والے کا بھی نام لے لیا کریں آپ کے وزیر داخلہ رہے ہیں امپورٹنٹ آدمی تحریک انصاف کے اتحادی آپ نے بڑے لمبا سوال پوچھا آپ درہ سن لے نا جواب تحریک انصاف کے اتحادی ضرور ہے لیکن وہ اپنی پارٹی کے رہبر اور رہنماں ہیں ہر بات جو وہ کہتے ہیں وہ تحریک انصاف کی بات نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہر بات جو تحریک انصاف کہتی ہے وہ ان کی بات نہیں ہوتی ہاں بہت ہمارے قریبی ساتھی اور اتحادی ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جی اب آپ آجائے اس کے اوپر یہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لینا آپ اس پچیس مئی کو ناکام دکھا نہیں سکتے جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نے دو سوال آپ سے بڑے بڑے سادہ پوچھتا ہوں پچھلے تیس سال میں مجھے آپ مثال دے کے بتا دیں کہ پورے پاکستان کے اندر کراچی ہو پنجاب ہو اسلامباد ہو ملکہ جو یہاں پہ زلے ہیں وہاں پر اس طریقے کی بدترین حکومتی کاربائی کی گئی ہو جیسی پچیس مئی کو بلکہ تیس مئی کی رات سے شروع ہوئی اور وہ پچیس مئی کی شام تک چری ہاں بارہ مئی کو اس سے زیادہ خراب چیز ہوئی لیکن وہ صرف ایک شہر کے اندر ہوئی وہ کراچی کے اندر ہوئی آپ کو پتہ کس واقعہ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن پورے پاکستان کے اندر ایک واقعہ نہیں ہے جہاں پہ حکومت نے اتنی بدترین قانون کی خلاف ورزی کی ہو دوسرا سوال جب حکومت بند کرنے کی کوشش کرتی ہے جب حکومت کہتی ہے کہ ہم دماؤ کے ذریعے روکیں گے مجھے اشر اشیر بتا دیں اس کا جو نکلا ہو پاکستان میں آج تک نواز شریف صاحب واپس آئے تھے بہت بڑی پارٹی کے رہنما ہیں اسلام باد ائرپورٹ کے بعد باہر عمران خان کھڑے ہوئے تھے مسلم لیمون مالا کوئی نہیں نظر آ رہا تھا بندے نہیں تھے سو دیکھنے کیلئے میں لاہور میں تھا جس نے شواز شریف نے واپس آنے کی کوشش کی دو سا بندہ نہیں تھا ائرپورٹ کے بعد یہاں پر رات کو بارہ مجھے ہم نے اسلام باد انٹر کیا ہے جو خیبر پختونسا کراؤڈ آیا ہے اس کی تو ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ نے دیکھا بھائی میلو لمبا جو جلوس ساتھ آ رہا تھا اسلام آباد میں بارہ مجھے میرا حلقہ ہے نیچ چوبان وہاں پر ہم انٹر ہوئے صبح چھے بجے ہم ہاں سے نکلیں اس چھے گھنٹے میں رات کے بارہ سے صبح چھے بجے کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں پوری لائن کے ساتھ اسلام آباد کے شہری نہ کڑے ہو عورتیں بچے پوری پوری فیملیز کڑی ہوئی تھیں لوگ تو اتنی بڑی تعداد میں نکلیں اس کی ایک مثال نہیں ملتی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اتنے طویل عرصے میں ماضی میں اگر دیکھیں تو ایسے اس طاقت کے استعمال کے باوجود لوگ نکلے ہوں اور پہنچے ہوں لیکن دعویٰ تو یہ تھا نا کہ سونامی ہوگا اور پھر جتنی بھی رکاوٹیں ہوتیں لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے اور جگہ ہوتا بہرحال وہ چیز نہیں ہوئی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب سونامی کی بات کر رہے تھے وہ سونامی شاید نظر نہیں آیا لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہوں گے نہیں پہنچ سکے اچھا ایک طرف وفاق میں مسلم لیکنون اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے آپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں قومی اس حملی سے آپ نے اسطیفے دیے ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب انہی دونوں پارٹیوں کی جہاں پنجاب میں حکومت ہے وہاں بلدیاتی الیکشنز میں آپ حصہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں اس میں شرکت کا وہ کر رہے ہیں اور جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ جا رہے ہیں تو یہ تضاد کیوں ہے تضاد نہیں ہے جی دیکھیں اس وقت جو ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے وہ اور بات ہے کہ جمہوریت اس وقت نظر نہیں آ رہی کوئی دربین نکال کے پہ دھوننے کی کوشش کرے تو جمہوریت کھین نظر نہیں آ رہی نہ قانون نظر آ رہا ہے نہ جمہوریت نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں اعتراض کس بات پہ ہمیں تو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ یہ بیرونی مداخلت کے ذریعے لوگوں کا ضمیر خرید کر حرام کے پیسے سے جو امپورٹن حکومت نازل کی گئی ہے اس ملک کے اوپر جو ایک ملک سے انتقام لیا جا رہا ہے ہم تو اس حکومت کے خلاف ہے نا وہ نیشنل اسیمبلی کے پرائم منسٹر جو ہیں اور ان کی پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی سے کابینہ پرائم منسٹر بناتا ہے تو وہ نیشنل اسیمبلی کی پیداوار ہیں اس لیے ہم نیشنل اسیمبلی کے اندر نہیں ہے باقی فورمز کے اندر ہم موجود ہیں چند روز قبل شاہ محمد قریشی صاحب نے چودری پرویز علاہی صاحب سے ملاقات کی تھی اور اس میں سپیکر پنجاب اسیمبلی کو مشورہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ پر رہ کر ہی حکومت کی پالیسیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے کیا پی ٹی آئی ان کے مشورے پر غور کر رہی ہے ایسی ابھی کوئی طریقہ انصاف کے اندر بات چیت نہیں ہو رہی کہ ہمیں اسیمبلی میں واپس آنا چاہی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہو رہی سپیکر قوم اسیمبلی راجہ پرویز علاہی نے مستعفی ہونے والے پی ٹی آئی کی ایک سو تیس سرکان کو دوبارہ طلب کیا ہے اور عمران خان نے کیونکہ ان کو پیش ہونے سے ملا کر دیا تھا کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ سپیکر کے سامنے پیش ہو کر اپنے استیفہ سے وہ انکار کر سکتے ہیں اعتماد نہیں ہے اپنے لوگوں پر بڑی سادہ سی وجہ جی جہاں تک ہمارا ماننا ہے ہم استیفہ دے چکے ہیں قاسم سوری جو اس وقت کے سپیکر کی عوضے پر ایکٹنگ چارج تھا وہ نوٹفیک کر چکے اس لیے ہمیں مزید اس سپیکر کے پاس جس کو ہم مانتے ہی نہیں سپیکر ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا لانگ مارچ کی کوئی تاریخ آپ بتا سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی آپ کو واضح جواب نہیں ملتا یہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کا جب بھی وہ فیصلہ کریں گے ظاہر ہے ساری پارٹی بلکہ تمام میڈیا کے سروں سارے پاکستان کو پتا چلے گا پھر بھی کوئی اس مہینے اگلے مہینے یعنی کتنا لمبا انتظار کر سکتی ہیں آپ کو پانک نہیں دور ہم اس سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو یہی جواب ملے گا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیشہ انتظار کرتے رہیں گے میں نے کہا نہیں یہ بھی ان کی مرضی ہے کب تک انتظار کرنا چاہے تحریک چل رہی ہے متحرک ہے لوگ موبولائزڈ ہیں عوامی رائے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کی اور عمران خان کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے پہلے جو ہے وہ لوٹوں کو دیکھ کر اور جس طریقے سے زمیر فروشی ہوئی اس کی پہلی وجہ وہ بنی اس کے بعد جس وقت لوگوں نے سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیرونی مداخلت ہوئی ہے اس کے اوپر اور مزید اس کے اندر اضافہ ہوا اور جو پچھلے چند ہفتوں سے انہوں نے قوم کے ساتھ بدلہ رہے شروع کیا ہے اور وہ جو بلاول نے ہی کہا تھا نا ڈیموکرسی is the best revenge کسی پیپلز پارٹی والے نے ہی کہا تھا تو وہ بدلہ لے رہے ہیں اس وقت قوم سے اس بات کا کہ ووٹ تو ان کو ڈالتے نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ جوڑ دیں جو اس وقت مہنگائی کا طفان بھی ہے تو تحریک انصاف کو تو ٹائم ہمارے سائٹ پہ رہے ہیں ہم کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر تھوڑی فیصلے کریں گے کوئی یقین دہانی مل گئی ہے الیکشن کے حوالے سے جو پرسکون بیٹھے ہوئے کوئی بیک ڈور کوئی باتچیت ہو رہی ہے اس کا جواب بھی میں پہلے آپ کو بالکل واضح دے چکا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے اس وقت کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر صاحب وہ تحریک انصاف کے سیکٹر جنرل اسد عمر صاحب کی گفتوگا آپ نے سنی یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے نیا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس بجٹ کے لیے ایف بی آر کا جو ریولیو کلیشن کا حدف ہے وہ 7255 ارب پر تجویز کیا گیا ہے کچھ نئے پرپوزلز سامنے آئے ہیں ایف بی آر کی طرف سے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہر سال بجٹ پیش کرنے سے پہلے تمام حکومتیں عوام دوز بجٹ کے دعوے کرتی ہیں ٹیکس فری بجٹ کے اعلانات کرتی ہیں نئے ٹیکس نہ لگانے کے بھی دعوے ہوتے ہیں اور ٹیکس چھوٹ کے سبز باف دکھائے جاتے ہیں لیکن پرسوں پاکستان کی تاریخ کا شاید پہلا بجٹ پیش ہوگا جس کے حوالے سے سنت و کاروبار کسی خوش فہمی میں مرتلا نہیں ہے جبکہ عوام پر بجٹ میں لگائے جانے والے نئے ٹیکسوں اور مہنگائی کا خوف سوار ہے آئی ایم ایف کے مقرر کردہ حداف کے مطابق شہباز حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ریونیو کلیکشن کے لیے ایف بی آر کو سات ہزار دو سو پچپن عرب روپے کا ٹارگٹ دیا اس مالی سال کے گیارہ مہینوں میں ایف بی آر نے تقریباً پانچ ہزار تین سو پچاس عرب روپے کی ٹیکس وصولی کا امکان ظاہر کیا ہے اور مالی سال کے اختتام تک اگر ایف بی آر نے زیادہ سے زیادہ بھی زور لگایا تو چھ ہزار ایک سو عرب روپے ٹیکس وصول ہو سکے گا گویا آئندہ مالی سال ہم پاکستانیوں سے اس سال کے مقابلے میں ایک ہزار ایک سو پچپن عرب روپے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا اور لا محالہ یہ رقم نئے نوٹ چھاپ کر پوری نہیں کی جائے گی بلکہ اضافی ٹیکس عوام کی جیبوں سے ہی نکالا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کل بزنس کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت غیر پیداواری احساسوں پر ٹیکس لگانے کو اپنا اولین فریضہ سمجھتی ہے اور بے پناہ منافع کمانے والے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کی پکڑ میں لائے گی نون پرڈکٹیف ایسٹ کو ٹیکس کرنا آج فرض بھی ہے اور وقت کی اولین ضرورت بھی ہے کہ نون پرڈکٹیف ایسٹ اب زمینیں جو پڑی خالی سپیکولیٹف پرپنسز کے لیے یہ کتنا بڑا اپنا اس قوم کی کوئی پڑی ہے نا بچہ جی دو سال بعد قیمتیں بڑھیں گی تو یہ کر لیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریال اسٹیٹ میں یہ جو ونڈفال پروفٹس ہیں اس کو پر ہمیں ٹیکس کر کے قوم کے لیے وہ پیسے ریز کریں قوم کو ہم دیں بلکل وزیراعظم صاحب کے امدہ خیالات اپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی ٹیکس کی چکی میں ملکہ غریب اور متوسط طبقہ ہی پسے گا اور نئے ٹیکسوں سے ایک آدمی ہی متاثر ہوگا کیونکہ براہ راست ٹیکسوں کی مت میں دو ہزار سات سو گیارہ ارب روپے سیل ٹیکس کی مت میں دو سو پچانوے ارب اور پیٹرولیوم لیوی کی مت میں چار سو چھے ارب روپے کی وصولی ہوگی جبکہ کسٹمز ڈیوٹی کی مت میں آٹھ سو تینٹالیس ارب روپے وسیولیوں کا تخمین لگایا گیا ہے دلچسپ آداد و شمار کے مطابق وزارت خزانہ نے نون ٹیکس ایبل انکم کی مت میں آندنی کا تخمینہ لگ بھگ ایک ہزار چھے سو چھبیس ارب روپے لگایا ہے گویا کاروبارے مملکہ چلانے کے لیے نہ صرف سبسیڈیز واپس ہوں گی بلکہ انکم ٹیکس جی ایس ٹی ویڈھولڈنگ ٹیکس کسٹم ڈیوٹیز ریگولیٹری ڈیوٹیز اور فیڈول ایکسائز ڈیوٹیز میں بھی اضافہ ہوگا کس شعبے پر کتنا اضافی ٹیکس لگے گا اور کون سے افراد ٹیکس کی گرف میں آئیں گے اس بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ بروقت اور پورا پورا ٹیکس دینے والے تنخوادار طبقے کو ٹیکس کی گرف میں لایا جاتا ہے اس بار بھی عوام سے ٹیکس اصولی کے لیے حکومت کا پہلا اور آسان حدف تنخوادار طبقہ ہے جس کی محدود آمدنی سے ریونیو کلیکشن کے لیے گیارہ ٹیکس لیب کو کم کر کے چھے سلیب میں تبدیل کیے جانے کی تجویز ہے ایک جانب تنخوادار طبقے کی آمدنی میں کمی آئے گی تو دوسری طرف مہنگائے کے نئے طوفان کا سامنا بھی لگی بندی آمدنی والا طبقہ کرے گا کیونکہ وفاقی حکومت لاکھوں ریٹیلرز کو ایک مقررہ اور حتمی ٹیکس ریٹ اسکیم پیش کر کے ٹیکس نیک میں لانے پر غور کر رہی ہے ٹیئر ون ریٹیلرز کے علاوہ دیگر ریٹیلرز کے لیے فکس ریٹ کی بنیاد پر آسان ٹیکس سیشن نظام متعارف کرائے جانے کا امکان ہے تاکہ چھوٹے تاجروں کے لیے ایک فکس ٹیکس کی بنیاد پر ریٹیل سیکٹر سے زیادہ سے زیادہ جی ایس ٹی کی وصولی کے لیے پوائنٹ آف سیل مشینوں کو بھی فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک ایف بی آر اس حوالے سے مطلوبہ آداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے سابق وزیر خزانہ شوکترین نے پچھلے سال بجٹ کے موقع پر دعویٰ کیا تھا کہ ملک بھر میں دو سال کے دوران پانچ لاک پوائنٹ آف سیلز مشینیں نصف کر دی جائیں گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس مالی سال کے دس ماہ میں دھائی لاک پوائنٹ آف سیلز کی جگہ صرف نو ہزار پی او ایس مشینیں لگا سکی اگلے مالی سال آمدنی میں اضافی کے لیے حکومت نے کمرشل بینکوں اور وسیع منافع بخش آمدن والے شعبوں کے لیے سپر ٹیکس کی شرعہ چار فیصد سے بڑھا کر سات فیصد کرنے کی بجٹ تجویز تیار کی ہے سپر ٹیکس میں اضافے سے حکومت کو سالانہ آٹھ سے دس ارب روپے کی اضافی آمدن ہوگی ریپورٹس کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پراپرٹی ریال اسٹیٹ بڑے گھروں اور گاڑیوں پر نیا ٹیکس لگنے کا امکان ہے خبریں ہیں کہ تین سو ارب روپے کا نیا ٹیکس لگجری ٹیکس کے نام سے گاڑیوں اور پراپرٹی کی قیمت کی حد مقرر کرنے کے بعد لگایا جائے گا جبکہ ڈی سی ریٹس پر بھی نظر سانی کا امکان ہے جس کے بعد کمرشل اور رہائشی پراپرٹی پر لگائے جانے والے موجودہ ٹیکس میں بھی اضافہ کیا جائے گا جبکہ رینٹل کی آمدنی پر ٹیکس میں بھی اضافہ زیر غور ہے قابل غور بات ہے کہ ایف بی آر عوام پر بیتاشا ٹیکس لگانے میں تو ہر گھڑی تیار رہتا ہے پانچ مہا قابل اسی پروگرام میں انٹریو دیتے ہوئے تسلیم کیا تھا کہ ایف بی آر اپنے ٹیکس سسٹم میں کرپشن ختم کرنے میں ناکام رہا ہے کیا آپ کو کسی شخص نے بتایا آپ کے کسی جاننے والے نے جو سائزبل بزنس کرتا ہو کہ ایف بی آر کے محکمے میں جس کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے کرپشن کب ہو گئی ہے اب کوئی کام جو ہے وہ بغیر رشوت کے ہو سکتا ہے کیا واقعی آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے اس محکمے میں کرپشن میں بڑی قبی کر دی ہے کیا پرائیوٹ سیکٹر مجھے یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کے نظام کے اندر ان کو کوئی کرپشن میں کمی نظر آ رہی ہے نہیں وہ آپ درست کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ری فنڈز ملنے کا پہلے جسنی مشکلات ہوتی تھی وہ مشکلات اب ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں کچھ بہتری تو بالکل اٹیک کے نظام کے اندر اندر آ رہی ہے پورے یقین سے پوری ایمان سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی کاروباری شخص جو اب ایف بی آر سے ڈیل کرتا ہے میرا دل شکستہ ہو جاتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ کامران بھائی ایک رتی کا فرق نہیں پڑا ہے بلکہ رشوت کے ریٹ اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ یقیناً اس حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں امران خان کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے جس نے جنہوں نے ان پارٹی کو جنم دیا ہے میرے نزدیک آپ لوگوں کو بہت زیادہ تشمیش پہ ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کرپشن کم ہونے کی مجھ سے بالکل کسی نے ایک شخص نے بھی نہیں بات کی یہ بھی درست ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں ابھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت پیشرفت کرنے کی ضرورت ہے دولیوں کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ سات ہزار دو سو پچپن ارب روپے ہے اس میں جو پروپوزلز آئے ہیں سامنے کہ کن کن مدوں میں یہ ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس فکس کر دیا جائے گا سپر ٹیکس آن ایب نورمل انکم اور پروفٹ لیکشری ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے ریال اسٹیٹس پر اور جو بڑے گھریں ان کے اوپر اور نمبر آف سلیبز جو ہیں تنخوادار طبقے کے تنخوادار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے نئے ایونیوز تلاش کرنے کی بات ہو رہی تھی تو آپ سمجھتے ہیں یہی وہ نئے ایونیوز ہیں تلاش کیے جا سکتے ہیں مسعود صاحب ہم چوہتر سال سے ایک بجٹ ایکسیس کرتے ہیں اور اس کے اندر اسی طرح کے ٹیکسیس کی بات کرتے ہیں کچھ چیزوں میں زیادہ کر دیتے ہیں کچھ چیزوں میں کم کر دیتے ہیں ٹیکس جو ہے ایک حولیسٹک پکچر میں لگایا جاتا ہے ایک حولیسٹک اکنومک پکچر میں لگایا جاتا ہے ہم بجٹی کا بل پہ کرتے ہیں تو وہاں ٹیکس پہ کرتے ہیں گیس کا بل پہ کرتے ہیں ٹیکس پہ کرتے ہیں پراپٹی خریدتے ہیں تو ٹیکس پہ کرتے ہیں کرایا دیتے ہیں تو ٹیکس پہ کرتے ہیں انٹرس انکم دیتے ہیں تو ٹیکس پہ کرتے ہیں دھی کا ڈپا لیتے ہیں ٹیکس پہ کرتے ہیں اور سو اور چینی پہ ٹیکس پہ کرتے ہیں ساری چیزوں پہ ٹیکس پہ کرتے ہیں ہمارا پرابلم ایک سویر پرابلم آ رہا ہے دو ہزار دس کے بعد جو سیبنٹھ این ایف سی ایوارڈ ڈیکلیئر ہوا تھا اس کی بیسیس پہ وہ جو فارملہ بنایا گیا ہے اس سے کنسسٹنٹلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دیفیسٹ میں آج فرص کریں ہم اپنا ٹیکس بڑا بھی دیتے ہیں اس کا سکسٹی پرسنٹ پرومنسز کے پاس چلا جائے گا بکوز وہ ڈیویزیبل بول میں جائے گا اور پرومنسز آلریڈی سرپرس شو کر رہے ہیں پرابلم ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ غریب سے غریب تر ہوتی جاری ہے پرومنسز امیر ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ابھی ٹارکٹ سیٹ کی ہے سیون پوائنٹ ٹو فائی فائی ٹریلین یہ آسانی سے ہو جائے گا سکس پوائنٹ ون اور اس کے درمیان جو فرق ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب ہیں جو انفلیشن جا رہی ہے اور جو آپ کی ریل جی ٹی بی گروت کا یہ کہہ رہے ہیں چار سے پانچ پرسنٹ آپ کا انیس سے بیس پرسنٹ تو نومنل جی ٹی بی گروت ہوگا بیس پرسنٹ آپ کو وہ مل جائے گا پھر جو روپیہ کی ڈپریسیشن ہوئی ہے چند ہفتوں میں آپ کا روپیہ جو ہے ون ایٹی ٹو سے ٹو ہنڈڈ سے پلس چلا گیا اگر اسی پچھ رہتا ہے تو آئے ایف بی آر کے پاس سو آرڈی ایک بڑا ٹور ہو گیا ہے ٹیکس انیسمنٹ کا بکاوز جتنی بھی ایمپورٹ کے اوپر آپ کی آہ کنورجن ہوتی ہے وہ اس دن کے ریٹ کے اوپر ہوتی ہے ڈالر روپی ریٹ پہ وہ آٹومیٹک کیونکہ ٹیکس بھی انکم ٹیکس بھی اسی پہ لگے گا روپیہ کنورجن پہ سیلز ٹیکس پہ اسی بھی لگے گا سارا کچھ قسم ٹیوٹی بھی اسی بھی لگے گی پلس آپ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑا رہے ہیں گیس کی قیمتیں بڑا رہے ہیں یہ بھی ویلیو ایڈی ٹیکس ان کے اوپر لگیں گے یہ بھی ایف بی آر کو ملے گا اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی پورٹی پرسنٹ پیٹرل کی پرائسز بڑھائیں ابھی تو آپ اس پہ ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں بہت جولائے کے بعد میرا خیال کچھ نہ کچھ سیلز ٹیکس میں لگانا پڑے گا تو ایف بی آر آلریڈی اس سال ستائیس سے اٹھائیس پرسنٹ ایک فنومنل گروت شو کر رہے ہیں فور پوائنٹ ایٹ ٹریلین پسنے سال تھا اور سکس پوائنٹ وان ٹریلین انشاءاللہ یہ کر لے گا ایف بی آر اس جوپ ایکانومی اس ہیلپنگ ایٹ ایمپورٹس آر ہیلپنگ ایٹ انفلیشن is helping it تو ہمیں ایڈیشنٹ ٹیکس نہیں لگانے چاہیے اب ہم بینکوں پہ لگا رہے ہیں پاکستان میں سارے فورن بینک بھاگ چکے ہیں پاکستان میں ہم کیوں ڈرہا رہے ہیں لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے we are already a highly tax country ہمارے corporate tax زیادہ ہے تو ہم hit کریں اس جگہ پہ جہاں ہمیں ضرورت ہے ہمیں federal government کے deficit کو hit کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ provinces کے پاس already tax collection کا mechanism ایک sales tax service کے اوپر mechanism آ گیا ہے دو سو سے تین سو رہو پہ وہ کرتے ہیں اور constitution نے ان کو agriculture income tax اکٹھا کرنے کے لیے قانون ان اجازت دی بھی ہے اس کا قانون بھی بناوا ہے پانچ سے پندرہ پرسنٹ ہر province tax لگاتا ہے collect نہیں کرتا اور نائی promise کی will ہے آئی تنک کہ immediately federal government کو FBR کو یہ tax collection کی authority دے دی جائے tax بے شک province کا ہو تو وہ جو ان کو additional سرپس بے لے گا FBR collect کر کے دے گا موسکے نتیجے میں میرا یہ formula ہے کہ جو divisible pool کے پیسے ہیں وہ divide کرنے سے پہلے اس سے کوئی national interest کے کچھ خب سے نکال دیے جائیں like special security arrangements to fight terrorism like dams اس سے کوئی اسلام آباد کا تو فائدہ نہیں ہوگا مگر سر اس کے لیے تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم درکار ہوگی نا وہ تو اٹھارویں ترمیم موجود ہے اور کوئی ترمیم مصود صاحب کوئی ترمیم required ترمیم constitution کہتی ہے کہ agriculture income tax کے اضافہ تمام income tax جو ہے پر جو کلک کرے گا اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں سر انکم ٹیکس انہی کا ہے انہی کا حق ہے وہ کریں بگر وہ collect نہیں کر پا رہے لگایا ہے collect نہیں کرتے سر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹیکس collect نہیں کر پا رہے تو اس میں تو اس میں تو جو تخمینیں FBR نے لگائے ہوئے ہیں اور جو طریقہ کا اختیار کیا ہوا ہے اب آپ لے لیجئے اس کو retailers کے حوالے سے دیکھ لیں fix tax rate آپ نے اس پر اس دفعہ بات کی ہے اس حوالے سے FBR نے گزشتہ سال ٹیئر ون کے جو retailers ہیں ان کے لیے point of sales system لازمی قرار دیا تھا پچاس سالہ روپے سالانہ وصولی کا حدف رکھا تھا شاپنگ بال سپر مارکیٹس ہوں دیگر بڑے سٹورز کی چینز ہوں یہ مشینیں وہاں پر لگنی تھی لیکن FBR اس محاصل پر تقریبا ہمیں ناکام ہی نظر آیا کیونکہ صرف نو ہزار پی او ایس مشینز لگ سکیں سابق وزیر خزانہ شوکت طریق صاحب نے دو سال میں پانچ لاکھ مشینیں لگانے کا دعویٰ کیا تھا مسدود صاحب یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ FBR نے بہت سارے فرانس میں بہت progress کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ کی اس سال ستائیس سے اٹھائیس پرسنٹ growth ہو رہی ہے it is not easy inflation صرف تیرہ پرسنٹ ہے growth ستائیس سے اٹھائیس پرسنٹ ہو رہی ہے اس کو continue کرتے ہیں اگر نوہزار بھی لگ گئی ہیں تو that is a good start آپ اندازہ لگائیے کہ اسی طرح لگتی جائیں گی چار پانچ سال میں سب جگہ لگ جائیں گی دوسری بات یہ بات غلط ہے کہ real estate پہ tax نہیں ہے real estate پہ capital gain tax ہے real estate کیا property خریدتے ہیں plot خریدتے ہیں بیجتے ہیں ہر چیز کے اوپر tax ہے صرف آپ نے جو یہ کرنا ہے ایک ایک old plug کرنا ہے the difference between DC rate and the actual market rate or the FBR rate and the actual market rate اس کے علاوہ accord to FETF نے آپ کو دیا ہے designated non financial professions and businesses اس کے تحت ایک وی آر کا ایک ادارہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو یہ real estate brokers کو jewelers کو accountants کو lawyers کو جو اس نیٹ پہ نہیں ہیں ان سب کو لے کی آ رہے ہیں تو ہر front پہ کام ہو رہا ہے آپ ایک دم سے ایک نیجک reaction میں taxes نہ بڑھا دیں کیونکہ اصل job creation private sector نے کرنی ہے نوے بھی سے job private sector نے کرنے ہے یہ سب بنگائی private sector کو بھی ہیٹ کر رہی ہے آپ اس کو enable کریں کہ وہ لوگوں کی wages بڑھا سکے اصل problem inflation کا اس وقت نہیں ہے غریب آدمی کا اصل problem یہ ہے کہ اس کی wages نہیں بڑھنی ہاروکر صاحب آپ FBR کی performance کی بات کر رہے ہیں اگر موجودہ مالی سال کے گیارہ مہینوں کو دیکھیں تو FBR کے عامدنی میں تقریباً اٹھائیس فیصد اضافہ جو ہے وہ پانچ ہزار تین سو پچاس عرب روپے رہنے کا امکان ہے اس سے اضافے کی بنیادی وجہ اب درامدی ٹیکس میں غیر معمولی اضافہ ہے جو کہ تقریباً پینتیس فیصد ہے اگر دیکھا جائے تو جو پینتیس فیصد اضافہ ہے وہ تو ہماری import bill میں اضافے کے وجہ سے ہے تو FBR کو اپنا ٹیکس بیز بڑھانا چاہیے یہ تو FBR کی performance نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے imports بڑھیں اس لیے tax collection زیادہ ہو گئی سر economy کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہا ہے نا economy کے پییاں گھومتا ہے تو ٹیکس بلتا ہے نا اسی economy میں اگر آپ کی 27% growth ہو گئی ہے تو آپ کسی نہ کسی کو تو اس کا credit دے نا اب دیکھیں عباسود بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہمارا problem کہاں سے start ہوا ہے problem current account deficit پہ ہم صرف اس کو focus کر رہے ہیں imports پہ جو ایک serious problem ہے مگر جیسے ہی ہم growth model پہ جاتے ہیں ہماری imports بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور ایکسپورٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہماری domestic economy جو ہے import dependent ہو گئی ہے ہم domestic economy کو لوگوں کو feed کرنے کے لیے economy کو چھرانے کے لیے import dependent ہو گئے ہیں آپ نے free trade agreements کر لی ہے آپ کو چائنا سے ہر چیز پاکستان سے سسلی مل جاتی ہے پاکستان میں manufacturing ختم ہو گئی ہے پاکستان foreign investment ختم ہو گئی ہے کیا بات ہے کہ چائنا بھی foreign investment کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں اس country کو investment heaven بنانا ہے اگر سنگاپور ملیشیا انٹونیشیا اور بنگلہ دیش یہ بنا چکی ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہم نے اس model کو change کرنا ہے ہم نے ایک paradigm shift کرنا ہے میں اس government کو strongly کہتا ہوں کہ election جب بھی ہوتے ہیں سال ڈیڑھ سال چھے مینے میں آپ ایک model چھوڑ کے جائیے آپ ایک industrial model چھوڑ کے جائیے آپ ایک export model چھوڑ کے جائیے اور آپ صرف fire fighting نہ کریں بکل fire fighting میں آپ تو پہنچ جائے گی مگر جو آپ لگا رہی ہے چیز وہ نہیں مجھ سکے گی ٹھیک سر بلکل آپ ضرورت فرما رہے ہیں حکومت کو اگر ایسا کرنا چاہیے ایک paradigm shift لینا چاہیے تو ابھی تو حکومت بجٹ پیش کرنے جاری ہے ابھی تو جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ موجودہ scenario میں ہی کر سکتے ہیں تو اور گزشتہ سال حکومت نے ٹیکس چولوں کو پکڑنے کے لیے ایک ordinance جاری کیا تھا جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان تک رسائی نادرہ کے system کے تحت ہو رہی تھی سابق وزیر خزانہ شاکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لوگوں کے bank accounts کی تفصیلات موجود ہیں بیرون ملک سفر utility bills اور دیگر معلومات کا ڈیٹا بھی موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آئے ٹیکس چوروں کو پکڑنے میں کامیابی نہیں ملی مصود بھائی میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا کہ یہ نادرہ والا چکر جو ہے اس میں محنت ہو کی گئی ہے اور کافی لوگوں نے محنت کی ہوگی یہ کوئی آپ کو خاطر خواہ رزار سے دیکھا کیونکہ documentation already بہت زیادہ ہے بینکوں کے ساتھ آپ کے documentation ہے ادھر کیونکہ withholding tax ہے وہ documented ہوتا ہے بجلی کے bill کون سا آدمی ہے جو tax پہ کر سکتا ہے جس کے پاس بجلی کا bill نہیں آتا یا gas کا bill نہیں آتا real estate transaction پہ آتا ہے آپ کا withholding tax ہوتا ہے گاڑی خرید ہے withholding tax یہ ساری information fbr کے پاس موجود ہے نادرہ نے ایک program بنا کے fbr کو enable کرنا تھا کہ اس کی data bank میں یہ ساری چیزیں آج ہی وہ نادرہ کر لے fbr کوئی بھی کر لے i don't know کہ اس کا end result کیا ہے but اس پہ کام ہو رہا ہے یہ suddenly ایک دن چیز ہو کے پاکستان کا tax نوزار عرب نہیں چلا جائے گا آپ اگر ستائیس اٹھائیس پرسنٹی اس tax کو بڑھاتے رہے تو آپ دس سال میں ایک develop economy بن جائیں گے but یاد رکھئے کہ یہ سارا tax pay کرنے کی capability جو ہے وہ private sector میں موجود رکھیے foreign investment آتی رہے اس ملک میں اس ملک کے اندر industrialization ہو ہم industrialization کے process سے گزرے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں تو بجٹ ٹھیک ہے بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک مشکل حالات میں دیا جا رہا ہے i think it is a great challenge for this government اور جس طرح کبھی budget کر لے گی but اس سے آگے دیکھئے کیونکہ دیکھیں یہ ساری مشکلات ایک سال ڈیڑھ سال میں نکل جائے گی then we have to go back to the growth model and if we don't do anything we will be back to square one and in two to three years that is what i don't want to happen i want that we should be بہت بہت شکریہ جناب حارون اختر خان صاحب صحابی وزیر محصولات ہمارے ساتھ موجود فائر فائٹنگ سے کام نہیں بنے گا بلکہ ایک paradigm shift کی بات کر رہے تھے یہاں پر program کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت بیجئے اللہ حافظ